کیا آپ کو پتا ہے؟ اپ ٹو نائنٹی سیون پرسنٹ منی سپلائی جو سرکلیڈ ہوتی ہے ایک آنمی کے اندر وہ کمرشل ڈینکز کے ذریعے کریٹ ہوتی ہے اکثر لوگ آپ نے سننا کو کہتا ہے کہ فیڈرل ریزرڈ جو ہے منی پرنٹنگ کرتا ہے اور سینٹر بینک منی پرنٹنگ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نائنٹی سیون پرسنٹ اپ ٹو نائنٹی سیون پرسنٹ of the money supply is created by commercial banks وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے مرگج چاہیے گھر خریدنے کے لیے یا مجھے کار چاہیے مجھے فائننسنگ کرنی ہے کار کی تو اس کیس میں بینکز جو ہیں ان کے پاس الگ سے کوئی پیسہ رکھا ہوا نہیں ہوتا وہ بیسیکلی out of thin year money create کرتے ہیں towards your asset which is your house or your car or whatever you buy even in credit card case جب آپ credit card swipe کرتے ہیں کچھ چیز پرچیس کرتے ہیں online یا on POS اس وقت بھی جو money جو transfer ہوتی ہے transfer تو خرنی ہوتی ہے بیسیکلی جو currency units exchange ہوتے ہیں that is also created out of thin year وہ کہیں رکھے بھی نہیں ہوتے credit card کے کمپنی کے پاس they just create out of thin year یہ بینکز کے پاس لائسنس ہوتا ہے money create کرنے کا ان کے پاس کچھ requirement ہوتی ہے to meet minimum reserve جو ان کو سینڈر بینکز پر رکھنے پڑتے ہیں but that is like 10% of total money creation that they can do تو point جس میں یہ ہے کہ یہ پورا system جو بنا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ change ہوا ہے recently in the last 20 years 30 years کہ banks جو ہیں without any constraint create money in the system اور وہ جب وہ imaginary money create کرتے ہیں فغازی اسو کہتے ہیں funny money اس پہ وہ آپ سے interest charge کرتے ہیں یعنی کہ آپ interest pay کر رہے ہیں on something that never existed before اور گھر خریدنے کے معاملے میں خاص طرح پہ west کے اندہ خاص طرح پہ canon ہے میں جہاں پہ typical amortization جو ہے وہ more than 30 years ہو چکی ہے تو آپ سوچیں کہ کس قدر فائننشل جنریشل سلیوری میں ہم پھستے جا رہے ہیں کہ ہم گھر خریدتے ہیں بینک ہمیں کرنسی ٹرانسفر کرتا ہے ٹرانسفر تو کھر نہیں کرتا ہے بسکلی کرنسی ایکشینج ہوتی ہے on ڈیر بیلنس شیت it is just balance sheet trick there is no currency or money exchange it's just balance sheet audits that they have to maintain that's it اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ basically اپنا کو financially slave کر رہے ہیں for the next 30, 40, 50 years on something that never existed before یعنی کہ جو inflation کا true source ہے وہ یہ commercial banks کی money creation ہے plus government policies جو اس کو incentivize کرتی یعنی کہ government اور central bank ایسی policies بناتے ہیں جو banks کو incentive دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے money create food for thought سوچیے گس پہ اور کومنٹس میں لگے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں thank you